اسلام علیکم دوستو دوستو میں آج آپ لوگوں کو یہاں پر پاکستان گورنمنٹ کی بفلوز دکھا رہا ہوں جنہوں نے کمپیٹشن میں حصہ لیا تھا ملک کمپیٹشن میں تو شاید اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں پایا تھا کہ جو یہاں پر گورنمنٹ کی پرائیوٹ بفلوز کا لائد لائدہ کمپیٹشن ہوا تھا پہلے تو ان کا کٹھا ہوا تھا سٹارٹنگ میں اس کے بعد یہاں پر لائدہ کر دیا گیا تھا کچھ مسئلوں کی وجہ سے دوستو اس نے تقریباً تیس لیٹر دودھ کیا تھا تین تائم کا اگر اس کا دو ٹائم کا کریں تو اس نے بیس لیٹر دودھ کر دیا تھا تو یہ بلیک گولڈ کی میمبرشیپ بلیک گولڈ کی میمبرشیپ میمبر بن چکی ہے دوستو بلیک گولڈ ہے کیا اس بارے میں تھوڑی انفرومیشن دوں گا دوستو بلیک گولڈ جو بفلو بیس لیٹر سے اب آف دودھ کر دے کمپیٹشن میں اس کو وہ بلیک گولڈ کی میمبر بن جاتی ہے دو ٹائم کا تین ٹائم کا یہاں پر کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو تین ٹائم کا تیس لٹھ دو دو ہونا چاہیے اس بافلو کا تو اس کا فائدہ کیا ہے اس بارے میں بتاؤں گا تھوڑ دیر میں تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دکھاتا ہوں دوسری بافلو جس نے فرس پوزیشن حاصل کی دی دوستو اس نے بیس لٹھ سے عباو کیا تھا اور اس نے فرس پوزیشن حاصل کی تھی گورنمنٹ بافلوز میں آپ لوگ دیکھ ساتے ہیں دوستو بلیک گولڈ کے بارے بتانا جاتا ہوں میں بلیک گولڈ دوستو جو بافلو بلیک گولڈ کی میمبر بن جاتی ہے پاکستان گورنمنٹ اس بافلو کے بچے کو اچھے خاصی داموں میں خریتی ہے اور اونر کو انعام بھی دیا جاتا ہے چاہے وہ کمپٹیشن میں جیتے یا نہ جیتے بیس لٹھ سے عباو بس دودھ ہونا چاہیے اس کا دو ٹائم کا اور اس اونر کو اچھی خاصی فیسلٹیز دی جاتی ہیں جو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہیں انام تولادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ پورے سال کا تقریباً اس کو اچھی خاصی فیسلٹیز دی جاتی ہیں دوستو اس کے علاوہ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزیدی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیے